بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مزیدار سپائسی سی بیف بریانی اور بہت سابر دست ڈیش ہے بریانی تو ہر کسی کو پسند ہوتی ہے تو اس کی ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آئی ہوپ آپ اس کو بہت زیادہ انجوائی کریں گے اور پسند کریں گے تو اس کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا آدھا کلو گوشت بیف کا گوشت میں نے لے لیا ہے یہاں پر ہرڈی بلا بھی آپ لے سکتے ہیں اور ہرڈی کے بغیر اور اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا وان ٹیبل سپون نمک وان ٹیبل سپون لال مرچ کٹی بھی اور ہاف ٹیبل سپون ہلدی اور ہاف ٹیبل سپون دڑا مرچ اور میں نے یہاں پر دو بڑے پیاز لے لیے ان کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور دو بڑے ٹماٹر لے لیے ہیں اس طرح سے ان کو کٹ کیا ہے کچھ یہ ہری مرچے لے لیے میں نے اس طرح سے کٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ لیسن اترک کا پیسٹ لے لیا ہے میں نے لیسن اترک کی پیسٹ کی ریسپی آپ میرے چینل سے بھی لے سکتے ہیں میں نے اپنے چینل پر شیئر کی بھی ہے لیسن اترک کی پیسٹ کی اس میں آپ کا ٹائم بہت زیادہ سی بچاتا ہے یہ آپ ایک دیفعہ بنا کے سٹور کر دیا کریں اور یہ آپ کا کافی ڈیز تک فریش رہ سکتا ہے تو چینل ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ککر لے لینا ہے میں ککر میں بناوں گی کیونکہ بیف جو ہے وہ ککر میں بہت اچھے سے گل جائے گا اور اس کے اندر آپ نے کھوڑا سا پانی دالیں یہاں پہ میں ایک ٹپ شیئر کری ہوں آپ کے ساتھ کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو بیف کا جو گوشت ہے بیف میٹ وہ سوٹ نہیں کرتا یا پھر بس کچھ لوگ اس کو نا پسند کرتے ہیں لیکن یہاں پہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ جو ٹپ اپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے بعد بیف آپ کو کوئی حام نہیں پہنچا سکتا ہے اس میں یہ آپ نے کرنا ہے کہ اگر آپ جب بیف بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کوئی پتیلا یا کوکر لے لیچے جس میں آپ بنائیں گے اس میں آپ بیف ڈال کے تھوڑا سا پانی آپ سے اتنا ڈالیں سراسا پانی اس طرح سے ڈال دینا آپ نے اس کے اندر اور ایک بوائل دے کے پانی ہم پھیک دیں گے اس کا اور اس کے بعد جو اس کو زیادہ بوائل نہیں کرنا بس اونلی ون بوائل ایک بوائل آجائے اور اس کے بعد آپ نے وہ پانی پھیک دینا ہے پھر آپ اپنا ریسپی کو سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ بوائل آنے کا ویٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے بوائل آرہا ہے اب میں اس کو ڈرین کر لوں گی یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے اس کو ڈرین کر لیا ہے اب اس کو واپس ککر میں ڈال دیں گے میں نے اس کو ککر میں واپس ڈال دیا ہے اور آپ میں اس میں ایک کر دیں گی پھر ایسا پانی یہ میں اندازہ سے ڈال دی ہوں پھر میں آپ کو بتاتے ہیں کتنا پانی آپ اس میں ڈالیں گے جی تو ایور اس میں آپ نے تین گلاس پانی ڈال دی رہا ہے اور یہ جو ہم نے کٹ کر کے رکھا تھا پیاس، ٹرمارٹر، لیسن اندر کا پیس، ہری، مرچیں اب یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں میں نے آدھا کلو چاول لے لی ہیں جتنا ہمارا گوش ہوتا ہے میٹ جتنا ہم یوز کرتے ہیں بریانی میں اپنے ہی رائس ہم نے لینے ہوتے ہیں جیسے اگر آپ 1kg میٹیوز کر رہے ہیں تو 1kg ہی رائس لیں گیا میں نے آج 1.5kg بیف لیا ہے تو میں 1.5kg ہی رائس لوں گی ان کو میں نے واش کر کے اچھے سے پانی میں اس طرح سے ڈپ کر دیا ہے اور کوکر کا بھی ٹائم ہمارا ہو چکا ہے تو چلیں اب دیکھتے ہیں کوکر کو میں نے اپن کر لیا ہے اور یہ اس طرح سے ہو گیا ہے اب میں چیک کرتی ہوں جو میٹ ہے ہمارا یہ وہ گل چکا ہے یا نہیں خیر وہ تو بھنائی کرتے کرتے گل جائے گا اگر تھوڑی سی کسر باقی رہ گئی ہوگی یہاں آپ نے چیک کرنا ہے اگر آپ کا میٹ بلکو ہی گل چکا ہے تو آپ اس کو سپریٹ کر لیں گے اثروائز اس کو ساتھی بھنائی میں رہنے دیں گے میں نے اس پر سٹوف آن کر دیا ہے اور یہاں پر یہ جو پانی اس میں رہ گیا ہے باقی اس کو ہم ڈرائی ہونے دیں گے اور جب تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم آئل این یوگرٹ ایٹ کر دیں گے اور پھر ہم اس کی بھنائی کریں گے تو چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں اس ڈیورنگ اس کا جب تک پک رہا ہے پانی اس کا ڈرائی ہو رہا ہے تو میں آپ کو دہی کا پروسیجر سمجھاتی ہوں یہاں پر میں نے ہاف پیالی دہی لے لیا ہے کیونکہ ہمارے جو رائس ہیں اور جو بیف ہم یوز کریں وہ بھی ہاف کیجی یوز کریں اس لئے ہم اس میں ہاف پیالی دہی لے لیں گے اور اس میں ہم ہاف پیکٹ بریانی مسالہ ایٹ کر دیں گے اس طرح سے میں نے بریانی مسالہ اس میں ایٹ کر دیا ہے بریانی مسالہ آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں اور اس کو اس طرح سے مکس کرنا ہے آپ نے اس کو اس طرح سے مکس کرنا ہے آپ نے اس کو آپ ریٹ کر دینا ہے ساتھ سا یہاں پر میں نے یہ ثابت گرم مسالہ لے لیا ہے تھوڑا سا دو اسی دارچینی ہے دو سٹکس دارچینی کی دو چھوٹی لائچی ایک بڑی لائچی ہے اور چار سے پانچ لونگ ہیں اور چار سے پانچ کالی مرچے ثابت اور چھوڑا سا زیرہ یہ پانی یہاں پر ڈرائی ہو رہا ہے بریانی کا جو مسالہ بنا رہے ہیں بھی یہ جنر مسالہ اس میں اس طرح سے ایٹ کر دیں گے اور اس کو پہر اس طرح سے مکس کر دیں گے تاکہ اس کی بھی ساتھ ساتھ دھنائی ہو جائے گا اس کا پانی آپ نے ڈرائی ہونے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں آئل ڈالا ہے جی تو ویورز یہ رائس اس طرح سے بوائل ہو رہے ہیں اور میں نے اس کے اندر تقریباً 2 ٹیبل سپونز سرکا اٹھ کیا ہے وینیگر جو ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ چاول جو آپ کے کھل کے بنتے ہیں پھول کے بنتے ہیں اگر آپ کے باس وینیگر نہیں ہے تو آپ لیمن جوس پر یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے چاول جب آپ کے بوائل ہو رہے ہیں اس میں سوری ریڈی ہونا سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اس میں آپ نے ایک کنی چاول میں چھوڑ دینا ہے اور اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے اچھے سے ایک کنی باقی رہنے دیں گے تو تقریباً یہ ایک کنی اس میں باقی ہے اب ہم اس کو ڈرین کر لیں گے دیکھئے زبردست ماشاءاللہ اور اپنے کھل کے چاول جو ہمارے سٹین ہوئے ہیں اور اب ہم اس کو دھم لگائیں گے آپ نے اس کو بلکل بھی ٹھنڈا ہونے نہیں دینا فٹا فٹ سے آپ نے اس کو دھم لگا دینا ہے اگر آپ کے چاول ٹھنڈے ہو گئے تو پھر بریانے کا کوئی مزہ نہیں آئے گا یہاں پہ اپنے پہن میں اس نے اسے سالن ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جو ہم نے بریانے کا مسالہ بنایا تھا اس کے اوپر آپ نے رائس ڈال لے ہیں یہاں پہ ہی میں اس کے اوپر رائس ڈالے ہیں اور جو چیزیں ہم نے گارنشن کے لئے رکھی تھی وہ آپ نے ڈال لی ہیں یہ اس طرح سے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا ویڈیو کے سٹارٹ میں جو میں نے املی کا پل بنا کر رکھا تھا وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اس طرح آپ ٹھماتر اس میں رکھتے جائیں گے اور یہ ہلکا سا ہر دنیا آپ ایٹ کریں گے اور کچھ لیمو آپ اس میں ڈال دیں گے لیمو آپ نے اس میں ایٹ کر دیں گے اس اس طرح ہے میں پھر سے اس کے اوپر ساللین ڈال دیں گے میں نے اس کے اوپر ساللل ڈال کے پھر رائس ڈال دیئے تھے اور پھر میں اس کے اوپر سے لیمو سسری تماطر ڈال دو گی اور جو لیمو اس طرح سے ڈال دوں گی اور یہ ہم نے جو پلپ میں بنائیا تھا ہم briefing جو اس طرح سے ڈال دوں گی اس کی اوپر سہرا درنیا پس آپ نے اسی ہم کے اس طرح سے تہہم لگاتے جائیں hanno ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے جو ہمارا پروسیجر تھا تہل لگانے والا ہم نے وہ تہل لگا دیا ہے جاول اور جو ہمارا بریانی مسالہ تھا اس کا اور اب میں نے یہ جو کٹنگ کیوئی تھی بارنشی چیزیں ہی بھی میں نے ریڈی کر دیا ہے سٹوو میں نے اس کا آن کر دیا ہے اور اب میں اس کے اوپر پور کر دوں گی اس کو تقریباً بلکل دھیمی ہلکی آنچ پہ پانچ منٹ کے لیے ٹھیک ہے پانچ منٹ کے لیے آپ نے اس کو دم پر رکھنے اور آپ کی بیف بریانی ریڈی ہو جائے جی تو ویورز دم لگانے سے پہلے آپ نے لاسٹ جو سٹیپ ہے آپ کا ہوئی یہ ہے کہ زردہ رنگ آپ نے لے لینا ہے ایک سپون پہ زردہ پاودر آپ نے پینچ لینا ہے اور پانی اس میں ڈال کے آپ نے اس کے فور پارٹس پہ اس طرح سے ڈالنا ہے مطلب اس کی فور سائٹس پہ آپ نے اس طرح سے ڈال دینا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس کو دم لگا دیں گے جی تو ویورز ہمارا دم میں نے توڑ دیا ہے دم 5 to 10 منٹ کا میں نے دم دیا تھا ہلکی آنچ پر اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے مزیدار سی بیف بریانی ریڈی ہو چکی ہے اور یہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ دیکھیں بیورز میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور زبردست سی بیف بریانی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور اب یہ ریڈی ٹو سر وے اس کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجے گا اور آپ کو بہت پسند آئے گی اپنی جو کمنٹ سے وہ کمنٹ باکس میں شیئر کیجے گا اللہ حافظ اللہ حافظ